اسلام علیکم دوستو میں حکیم محمد انتخاب ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بہت ہی زبردست پاورفل نسخہ لے کر دوستو آج کا نسخہ انتہائی زبردست ہے پاورفل ہے اور خاص کر کے یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو حکیم یہ کہتے ہیں اپنے مریضوں کو برغلا دیتے ہیں اپنے مریضوں کو دل میں ایک بھرم پیدا کر دیتے ہیں جن مریضوں کو بہکا دیتے ہیں کہ اب علاج جو ہے صرف کشتے اور بھسموں میں ہی باقی رہ گیا ہے جڑی بوٹیوں میں کچھ نہیں ہے تو آج میں انہی لوگوں کے لیے ایک نسخہ بتا رہا ہوں جو انتہائی زبردست اور تیرے بہتف ہے جن بیماریوں کا آج میں نام لوں گا ان بیماریوں میں پہلے دن سے ہی اپنا اثر اپنا اثر اپنا فائدہ آپ کے سامنے پیش کر دے گا اور یہ نسخہ دوستو بہت پرانا نسخہ ہے اور انتہائی زبردست ہے اور ہزاروں بیماریوں کا علاج ہے اس نسخے کے اندر اس نسخے کے اتنے فائدے ہیں کہ میں اگر اس کے فائدے بتاؤں تو بیڈیو کئی گھنٹے کی بن جائے گی اس لیے میں چھوٹی چھوٹی بیڈیو بناوں گا جو آپ اس کو آسانی سے سمجھ جائیں گے اس نسخے پر میری دو تین ویڈیو آئیں گی آپ ان ساری ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ نسخہ کس کام آنے والا ہے اور اس نسخے کے کیا فائدے ہیں دیکھیں کئی بھائیوں نے ترخواست کی تھی کہ پیٹ کی بیماری کے لیے کوئی نسخہ بتائیں کئی بھائیوں نے کہا تھا کہ میدے کی گرمی کے لیے کوئی اچھا سا نسخہ بتائیں کئی بھائیوں نے کہا تھا کہ مسانے کی گرمی کے لیے بتائیں کسی نے کہا تھا کہ جگر کی گرمی لیور کا سوجن کے لیے کوئی نسخہ بتائیں اور پیلیا کے لیے کئی بھائیوں نے ترخواست کی تھی تو آج میں جو نسخہ بتا رہا ہوں یہ ان ساری بیماریوں میں کام کرے گا یہ نسخہ کس بیماری میں کام کرے گا سن لیں سب سے پہلے جن کا میدے میں گرمی ہو چکی ہے یعنی میدے میں ان کے جلن رہتی ہے لیور پہ بہت زیادہ جلن رہتی ہے خوشکی محسوس ہوتی ہے ان کے لیے بہت زبردست ہے کتنی بھی ان کے میدے میں گرمی ہو چکی ہے دوستو میدے کی گرمی کی وجہ سے کئی ساری بیماریاں بنتی ہیں اور میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں آپ کو معلوم ہوگا تو میدے کی گرمی کو دور کرنے کے لیے انتہائی زبردستی نسخہ ہے دوسری چیز جن کے شریر میں جلن رہتی ہے سینے میں جلن رہتی ہے کھٹی میٹھی ڈھکاریں آتی ہیں پورا شریر میں خوشکی محسوس ہوتی ہے ان کے لیے بہت زبردست ہے جن لوگوں کو پیلیا کی پروبلم ہے چاہیں وہ کتنا بھی خطنناک پیلیا اگر ہو چکا ہے تو وہ بھائی اس نسخے کو ضرور استعمال کریں اسپیشلی یہ نسخہ پیلیا والوں کے لیے ہے جن لوگوں کو جو ایسے لوگ ہیں جن کو ہیپٹائٹس بی ہیپٹائٹس سی ہو چکا ہے اور وہ اپنا علاج کروا رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ان کے لیے بہت زبردست یہ نسخہ ہے دوستو جن کا ہیپٹائٹس بی ہیپٹائٹس سی ہے اور وہ اپنا اثر شریر پر دکھا رہا ہے جس بھائی کے شریر پر ہیپٹائٹس کا اثر دکھنے لگا ہے یعنی اس کا چہرہ کالا پڑ چکا ہے شریر پر سوجن آ چکی ہے اس کے جسم پر سوجن آ چکی ہے ورم آ چکا ہے خون بننا بلکل بند ہو گیا ہے چہرہ شریر بلکل سوج کر کالا پڑ گیا ہے اس بھائی کے لیے انتہائی زبردست ہے میں نے کئی ایسے پیشنٹ پر یہ نسخہ استعمال کروایا جن کو ہیپٹائٹس بی اور ہیپٹائٹس سی ہے اور ان کا شریر سوج گیا ہے ہاتھ پہر اتنے پھول گئے ہیں کہ ان سے چار پائی سے کھٹیا سے بیڈ سے اٹھا نہیں جاتا اور جن بھائیوں کا شریر بلکل سوج کر کالا پڑ گیا ہے خون بلکل ختم ہو چکا ان کے لیے میں نے یہ نسخہ دیا ان کو ایک ہفتے کے اندر ان کا چہرہ کا رنگ ہی بدل گیا وہ حیران ہو گئے کہ جہاں ہم دس سال سے علاج کروا رہے تھے اور اسی ایک نسخے سے ان کی بیماری آدھی سے زیادہ ختم ہو گئی ٹھیک ہے میں یہ تو نہیں کہتا دوستو کہ اس کا وائرس ختم ہو جائے گا لیکن اس میں اس کی جو نقصانات ہیں اس کو دور کر دے گا یہ اور ایک چیز اور بتا دوں دوستو پی لیا کیسے بھی ہو ٹھیک ہے ہیپٹائٹس بی اور ہیپٹائٹس سی کو چھوڑ کر جو پی لیا ہوتا ہے اس کے لیے بہت ہی زبردست ہے پی لیا کو جڑ سے ختم کر دے گا اگلا اس کا فائدہ ہے دوستو مسانے کی گرمی اور جگر کی گرمی جن کا مسانہ بہت زیادہ گرم رہتا ہے پشاپ پیلا آتا ہے جل کر آتا ہے جلن کے ساتھ آتا ہے ان کے لیے بہت ہی زبردست ہے جن لوگ کے لیور میں سوجن آ چکا ہے لیور بڑھ چکا ہے لیور میں سوجن آ چکا ہے اور بہت ہی زیادہ وہ پریشان ہیں ان کے لیے بہت ہی زبردست ہے جن لوگوں کو قبض رہتی ہے پرانی سے پرانی قبض جن کو پیخانہ کئی کئی دن میں آتا ہے وہ اس نسخے کو استعمال کر لے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں چار گھنٹے کے اندر پیخانے کو کھول دے گا ٹھیک ہے جو بھائی اس کو صبح کو استعمال کر لے اور ٹائم دیکھ لے کہ چار گھنٹے کے اندر اس کو ایسا کھل کر پیخانہ آئے گا کہ سارے آتوں کی صفائی کر دے گا جن بھائیوں کا سوجن آ چکی ہے شریر پہ سوجن آ جاتی ہے خاص کر کے مہلائیں بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں جن کو شریر پہ ورم آ جاتا ہے سوجن آ جاتا ہے کسی بھی اس سے پہ اگر آتوں میں یا باہری سرے پہ یا آتوں میں یا لیبر پہ جگر پہ گردے پہ پھے پڑے پہ کہیں بھی اگر ورم آ چکی ہے تو انتہائی زبردست یہ نسخہ ان کے لیے یا باہری طور پر کہیں پہ بھی سوجن ہے اس کے لیے بہت زبردست ہے جن لوگوں کو بخار کی پروبلم رہتی ہے جیسے پرانا بخار ہو جاتا ہے بخار اترتے ہی نہیں علاج کرتے کرتے پریشان ہو چکے ہیں بہت زیادہ کمزوری آ چکی ہے ان کے لیے بہت زبردست ہے جن لوگوں کو خون کی کمی رہتی ہے ان کے لیے بہت زبردست ہے جن کا خون نہیں بن رہا ان کا چہرہ شریر بلکل پیلا پیلا ہو رہا ہے بھونک نہیں لگ رہا ہے کھانا عظم نہیں ہو رہا ان کے لیے انتہائی زبردست ہے دوستو اس نسخے کے فائدے تو بے شمار ہیں لیکن بیڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے اور کچھ فائدے اس کے اگلی بیڈیو میں بتائیں گے انشاءاللہ نسخے کا تعرف کر لیتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش ہے آلو بخارہ یہ ایک فل ہوتا ہے فروٹ اس کو سبھی جانتے ہیں یہ خوشک حالت میں پنسا ریسٹور صاحب کو مل جاتا ہے آلو بخارہ اگلی چیز جو لینا ہے دوستو یہ لینا ہے آپ کو املی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ املی سبھی جانتے ہیں کھٹائی جو ہوتی ہے وہی املی آپ کو لینا ہے یہ ہے دوستو دیکھیں انناب اس کو بھی آپ دیکھ لیں دھیان سے انناب اس طرح کا ہوتا ہے یہ بیر کی شکل میں ہوتا ہے اور یہ ایک فل ہوتا ہے میٹھا اس کا ذائقہ ہوتا ہے گرمی کو نکالنے میں لیے شریر کی گرمی کو کم کرنے کے لیے بہت ہی زبردست ہے خون کی جو شدت ہوتی ہے جو گرمی ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے بہت ہی انتہائی زبردست ہے اگلی جو چیز لینا ہے دوستو یہ ہے لسوڑا اس کو لسوڑا بھی بولتے ہیں ربیڑا بھی بولتے ہیں یہ بھی ایک فل ہوتے ہیں پنسا رشٹور سے آسانی سے مل جائے گا اگلی چیز ہے مکو اس کو سبھی جانتے ہیں مکو کاسنی کے بیج یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کاسنی کے بیج ہوتے ہیں اگلی چیز لینا ہے دوستو خوب کلان یہ چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں خوب کلان اس کو خاکسی بھی بولتے ہیں اس سے اگلی چیز لینا ہے دوستو بنفشہ یہ دیکھیں یہ گھاس ہوتی ہے ایک درخت ہوتا ہے اس کی پورا گھاس ہوتی ہے اس کا پچانگ ہوتا ہے اس کو بنفشہ بولتے ہیں آپ کو اسی طرح سے صاف ستری لینا ہے بنفشہ اگلی جو اس نسخے کی طاقت ہے اس نسخے کی پاور ہے اس نسخے کی جان ہے وہ یہ ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں گاؤ زبان اس کو گاؤ زبان بولتے ہیں گاؤ زبان بھی اس کو بولتے ہیں انتہائی زبردست پاورفل میدے مسانے جگر کی گرمی کے لیے خون بنانے کے لیے دل دماغ کو طاقت دینے کے لیے اس کے اتنے فائدے ہیں جتنے فائدے میں گنوا دوں کم ہی کم ہیں بے شمار فائدے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ ویڈیو بہت لمبی بنا دیتے ہیں اس لیے میں اس کے فائدے ابھی صحیح طریقے سے آپ کو بتا نہیں رہا یہ دیکھیں دیکھیں کس طرح کے اس پہ چھوٹے چھوٹے دانے سے ہوتے ہیں جیسے کی اور اس کی ایک خاص بات یہ بتا دوں دوستو دیکھیں اس کی شکل دیکھیں آپ کو کچھ محسوس ہو رہا ہوا کچھ یاد آ رہا ہوگا اس کی شکل کو دیکھ کر جن لوگوں کو خسرہ ہو جاتی ہے موتی جھرہ ہو جاتی ہے خسرہ ہو جاتی ہے بخار پرانے بخار کے لیے انتہائی زبردست ہے دیکھیں اس کی شکل کا ہے نہیں جیسے خسرہ موتی جھرہ ہو جاتی ہے اس کی شکل کا ہے ٹھیک ہے اور دماغ دماغی بخار کے لیے بہت ہی زبردست ہے جن کو کسی بھی طرح کا اگر بخار ہے اس کے کئی سارے خمیرے بھی بنتے ہیں اس کے ٹھیک ہے سیرپیں بھی بنتی ہیں ماجون بھی بنتے ہیں خمیرہ گاؤ زبان کے نام سے آتا ہے آپ کو معلوم ہوگا اگلی چیز لینا ہے دوستو گلے نیلو فر ٹھیک ہے نیلو فر کے فول اگلی چیز لینا ہے گلاب کے فول اس سے اگلی چیز لینا ہے سنائے مکی اور یہ دیکھئے دوستو سونف اس کو سبھی جانتے ہیں سونف تو دوستو یہ آپ کو ساری چیزیں لینا ہے اب اس کا وزن بتا دیتا ہوں میں سب سے پہلے جو آپ کو لینا ہے آلو بخارہ یہ لینا ہے میں ایک ہفتے کی دبائی بتا رہا ہوں دوستو آپ کو چھے پڑیاں بنانی ہیں ایک ہفتے کے لیے چھے پڑیاں تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ چھے کاغذ بچھا لیں ٹھیک ہے یہ لے لیں دھائی سو گرام چھے جگہ بانٹ دیں ٹھیک ہے ڈھائی سو گرام لے لیں اور اس ڈھائی سو گرام کو چھے جگہ تقسیم کر دیں بانٹ دیں یہ ایملی بھی ڈھائی سو گرام لے لیں دو سو پچاس گرام اور اس کو بھی اسی کاغذوں اوپر رکھ دیں تھوڑا تھوڑا یعنی ڈھائی سو گرام کو چھے جگہ بانٹ دیں یہ اناب ہے یہ لینا ہے دوستو آپ کو پچیس دانہ ٹھیک ہے یہ اناب آپ کو پچیس تیس دانہ نکال لیں بلکہ سارے جو کاغذ آپ نے بچھا رکھے ہیں پڑیاں آپ نے خوراکیں ڈوز بنانی ہیں اس پر لگ بھگ یہ آپ کو چار چار دانے بچھا دینا ہے سارے اوپر چار چار ہر خوراک میں چار دانے رکھ دینا ہے اگلی جو چیز ہے دوستو لسوڑا یہ پچاس گرام لینا ہے پچاس گرام بھی بانٹ دینا آپ اس میں چھے جگہ رکھ دینا اسی پر اگلی جو چیز لینا ہے مکو یہ بھی پچاس گرام اور کاسنی آپ کو لینا ہے دوستو کاسنی کے بیج لینا بیس گرام یہ بھی چھے جگہ کر دینا ہے اس کے بعد لینا دوستو آپ کو گلاب کے فول گلاب کے فول آپ کو پچاس گرام لے لینا گلے نیلو فر یہ آپ کو لینا ہے پچاس گرام گاؤ زبان یہ برگ گاؤ زبان یہ آپ کو لینا ہے دوستو پچاس گرام اور یہ ونفشا ہے یہ لینا ہے تیس گرام یہ ساری چیزیں جو میں بتا رہا ہوں یہ آپ کو چھے خوراکوں میں برابر برابر رکھنا ہے خاکسی پانچ گرام لینا ہے اس کو بھی آپ چھے جگہ بانٹ دینا ہے سونف پچاس گرام لینا ہے یہ بھی آپ کو بانٹ دینا ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سنہ مکی اس کو بھی آپ چھے خوراکوں میں تقسیم کر دینا ہے پچاس گرام اور یہ بھی پچاس گرام یہ پچاس گرام یہ پچاس گرام یہ چھے جگہ تقسیم کر دینا ہے اسی وزن میں دوستو لینا ہے اور اس کو چھے پڑیوں میں رکھ دیں چھے خوراکے اس کی بنا لیں طریقہ استعمال سن لیں ایک خوراک ایک خوراک رات کو مغرب کے وقت دو گلاس پانی میں ڈال کر رکھ دیں اور صبح کو اچھے سے اس کو مسل لیں یہ جتنے بھی یہ فروٹس ہیں اور یہ جڑی بوٹیاں ہیں اس کو ہاتھ سے اس طرح سے مسل لیں مسلنے کے بعد میں اس کو چلنی میں چھان لیں اس کا ارک نکال لیں دبا دبا کر ہاتھ سے چاہیں تو اس میں تھوڑی سی مشریف بھی شامل کر سکتے ہیں بیانسے اس کا ذائقہ کھٹا ہے اس کا ذائقہ میٹا ہے وہ بڑا سوادشت ہو جائے گا یہ بڑا ذائقہ دار یہ شربت آپ کے پاس تیار ہو جائے گا اب دوستو کیا کرنا ہے صبح کو خالی پیٹ اس کو پی لیں ٹھیک ہے جتنا بھی اس کا ارک نکلے گا صبح کو خالی پیٹ اس کو پی لیں اور اس کے ایک دو گھنٹے کے بعد آپ ہلکہ فلکہ ناشتہ کر لیں پہلے دن سے ہی وہ زبردست ریزلٹ ملے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے اس نسخے کے فائدوں کو دیکھ کر میدے کی گرمی مسانے کی گرمی آتوں کی خوشکی پیخانہ کھل کے نہیں آ رہا ہے قبض ہو چکی ہے سوجن آ چکی ہے پیٹ بھاری بھاری رہتا ہے ایک طریقے سے آپ کے لیور کو آپ کے جگر کو آپ کے میدے کو آپ کے مسانے کو نئی زندگی عطا کر دے گا یہ نسخہ اس نسخے کی ایک دو ویڈیو اور بنا کر ڈالوں گا ان کو دھیان سے دیکھیں جو حکیم ان چیزوں کے خواہش مند تھے ان کے لیے میں نے یہ نسخہ دے دیا ہے جو کئی سارے مریض کئی بھائی پریشان تھے روز میسز کر رہے تھے انہیں بھائیوں کے لیے یہ نسخہ آج میں آپ کو دے رہا ہوں دوستو اس نسخے کو بنا کر استعمال کریں انتظار کریں آنے والی بیڈیو کا تب تک لیں خدا حافظ السلام علیکم سلام علیکم